اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی اللہ رسول کریم اما بعد رب شہلی شدر وحسلی امری وحلی ادتن بالنسان یفق وقالی تمام تعریف اللہ وحدہ اللہ صلیق کے لئے ہے جو کہنات کا خالق ہے اس کے بعد درود و سلام تمام نبی پر خصوصاً آخر نبی جناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کے میرا عنوان ہے عقیدائی توہید توہید عربی لف جواہش سے بنا ہے جس کا مطلب ایک ہوتا ہے توہید کا مطلب ایک کو ماننے والا یعنی ایک اللہ کو ماننے والا دین اسلام کے عقیدے میں جتنا چیز ہیں ان میں سے ایک عقیدائی توہید ہے یہ سب سے زیادہ عام ہے توہید مقتصر تعریف یہ ہے کہ اگر اللہ بھلائی کرنا چاہے تو پوری دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی اگر اللہ تعالی نہ کرنا چاہے تو دنیا کیسی طاقت اسے بھلائی نہ پوچھا سکتی توہید کا نیچہ اڑی ہے کہ ہم جب ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو صرف اللہ سے دعا کریں ہم جب ہی مادر کے لیے پکاریں تو صرف اللہ کو پکاریں توہید کا اُلٹا شیخ شیخ خطرنا گناہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ نیشہ آیت نمبر آنٹالیس ارکس اللہ میں شیخ کو اللہ تعالی کبھی ماف نہیں کرے گا اور اس کے اور کوئی گناہ اللہ چاہے تو ماف کر دے گا شیخ ایسا گناہ سے کشی حال میں اللہ تعالی بخشی اگر نہیں اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ معایدہ آیت نمبر بہتر میں اور ایک سو بہتر میں جو اللہ کے ساتھ سیر کرے تو اس کے لیے جنت حرام ہے صرف شیخ کرنے والوں کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے اور اُلوہ کے لیے ہمیشہ کا جہنم ہے اللہ تعالی فرمائے ہیں سورہ انعام آیت نمبر اٹھاسی اٹھاسی میں کے اگر یہ حجرات بھی سیر کرتے تو ان کا تمام نیک عمال برباد ہو جاتا یہ حجرات کون حجرات اس آیت سے پہلے ایک دنہ ہی اٹھارہ نبیوں کا نام آئے ہیں اس کے نام لینے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ حجرات بھی سیر کرتے تو ان کا تمام نیک عمال برباد ہو جاتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ